ایجی پی ایجی پیش ایجی پیش نراندر بودی، ایسی پی، گنڈا گردی، سنکرہی، نراندر بودی، گنڈا گردی، موڈی ہم چڑرتا ہے، پولیس کو آگے کرتا ہے، موڈی تیری تانا شاید، نہیں چلے گی، موڈی ہم چڑرتا ہے، پولیس کو آگے کرتا ہے، موڈی ہم چڑرتا ہے، پولیس کو آگے کرتا ہے، ہمارا تلیت ایس کانڈر اسکمی کی کسر مانوی تیچ، مانوی شباہ چوڑر جانے والے ہیں، چوڑڑا جانے والے ہیں، شریف شباہ چوکر، شریبکشانیا گانڈی، شریراہون گانڈی، شریراہون گانڈی، راول کرنی، این ایس پیجی شرکشہ دینی ہوگی، دینی ہوگی، دینی ہوگی، دینی ہوگی، موسیقی نریندر موڈی جی نے اور گرہ منتری امیر ساجی نے جو ہماری آرلیندی آدھیک سونیا گاندی جی کی ایس پی جی سکورٹی ہٹائی ہے یہ بہت چھوٹی راجنیتی کی ہے سرگیہ اندرہ گاندی جی راجیب گاندی جی کے پریوار جو سعید ہوئے ہیں دو دو پردھان منتری ان کے پریوار کی سرکشیہ ہٹائی جاری ہے یہ اوچھی راجنیتی ہیں امیسہ کو اور نریندر موڈی کو ہندوستان کی جنتہ محاف نہیں کرے گی اس طریقے کی اوچھی راجنیتی چھوڑ دیں گے نہیں ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دی جائے گی یہ بہت گلت کام ہو رہا ہے ہم دھرنا پردھان کر رہے ہیں آگے ان کے جیسا آدھے ہمارے بڑے نیتا ہوگا ہوگا اس طریقے سے کریں گے دیش دیکھے گا دیش ان کو جواب دے گا ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس دیش کو سرکشت رکھنے کے لیے اور اس دیش کی چاروں طرف کی جو سیما ریکھا سرکشت کرنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا اب یہاں پہ جو ہمارے نیشنل لیڈر ہے سرگی شریمتی اندرہ گاندی جوالال نیدرو جی کا جو پریوار ہے ان کے پریوار نے دو دو سہید ہوئے ہیں ان پریوار کے سہید پریوار کے دوسرے لوگوں کی جو سرکشت انہوں نے ایس پی جی ہٹائی ہے اس کا ہٹانے کا کھامیاج یا کس کو بھگتنا پڑے گا کونگریس پارٹی کو اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا جواب کون دے گا یہ دیش کے اندر چھوٹی اور دوگلی راجنیتی کرنے والے نریندر موڈی، امیت سا ان طریقے کے لوگ گنڈے بدماش ٹائپ کے لوگ راجنیتی کرنے آگئے چور اچک کے ٹھگ بے ایمان لوگ راجنیتی کرنے آگئے اس دیش کی سرکشت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے لوگ آگئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریمتی سونیا گاندی جی، راہول گاندی جی، پریانکا گاندی جی کی جو سرکشہ انہوں نے ایس پی جی ہٹائی ہے اس کو بحال کریں اگر یہ اس کو بحال نہیں کریں گے تو یہ پورا ہندوستان پورے ہندوستان کے کانگریسی پریوار دیش ویابی ہرطال کریں گے ڈالچند میگوال مادیپور ویدان سبھا سے نئی چلے گی، نئی چلے گی میرا کہنا صرف اتنا ہی ہے کہ یہ جو بیجے پی نے تانہ شاہی مچائی ہوئی ہے اس دیش کے اندر جو ہمارے بلیدان دیتے ہیں نیتا ان کے سپی جی ہٹا دی گئی تو آگے ان کا کیا فروسہ ہے کہ یہ ان کے اوپر اتیچار نہ کروائیں ہو سکتا ہے یہ خود نہ کر کے باہری لوگوں سے ان کے اوپر اتیچار کروائیں گے ان کے اوپر اٹیک کرا سکتے ہیں کیونکہ سپی جی کی سرکشہ جو ہے وہ ان لوگوں نے ہٹوا دی ہے اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی بھوتپور پرائیم میسٹر کے جو پدیوار ہیں ان کی سپی جی ہٹائی گئی ہو لیکن یہ تانہ شاہ موڈی اور اس کے ہوم مینسٹر ہم امیشہ اتنا غلط قدم اٹھا رہے ہیں کہ آنے والا کل ان کے جواب دے گا کہ کسی پریوار کے ساتھ جس نے بلیدان دیا او دیش کے لیے اس کے ساتھ ایسا غلط قدم اٹھانا کتنا جائج ہے کتنا صحیح ہے یہ ان کو اب دیش جواب دے گا موڈی سرکار نے ہمارے نیتاؤں کے اوپر سے سیکیورٹی ہٹا دی ایس پی جی ہٹا دی کیا کس طریقے کی مانسکتہ لے کے آج سینٹرل گورنمنٹی یہ کام کر رہی ہے ہمارے اوپر ہمارے نیتاؤں کے اوپر سیکیورٹی کا یہ ہٹانا ایک گیر ذمہ دارانا نہ ہرکت ہے ان کی موڈی جی کی ایک سوچ ہے جو نیتا ہوتا ہے جو دیش کا پردھان منتری ہے وہ ایک بڑی سوچ کا نیتا ہونا چاہیے پر کہتے ہوئے مجھے بہت شرم آتی ہے کہ ہر شیطر میں وہ فیل ہو چکے ہیں اور اتنی چھوٹی سوچ کے ساتھ ہمارے نیتاؤں کے اوپر نائنصافی ہو رہی ہے ان کو بولنے نہیں دیا جارہا اپوزیشن میں بیٹھ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو رولنگ پارٹی میں وہ جو کچھ بھی کریں انڈیموکریٹک ویسے ہمارے انڈیا کو چلا رہے ہیں بہت زیادہ ایشوز ہیں پر آج ہم اکٹھے اس لئے ہوئے ہیں سبحان چوبڑا جی کے نیتریت میں کہ جو ہمارے نیتاؤں کی سیکیورٹی ہیٹی ان کو واپس دیا جائے یہی آج ہمیں اس کے ویروت میں ہم یہاں آیا ہے کہ یہ سیکیورٹی ان کو واپس ملے چاہیے ہم آگے اس کو لے کر جائیں گے آگے یہ تو ہی کومن سینس کی بات ہے آپ کیوں ایسے ایسے نیتا ہے مسٹر بھاگوات کیا ہے بتائیے رسس کے آپ نے ان کو کیوں دے رکھی ہے کیوں دے رکھی ہے آپ نے ان کو سیکیورٹی آپ ہمیں بتائیے نا میں وجہ تو